عالمی شہرت یافتہ اسلامک سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے معروف پاکستانی یوٹیوبر سات رحمان المعروف ڈکی بھائی پر تنقید کے تیر برسا دیے ان دنوں ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کے دورے پر ہیں اور گزشتہ دنوں کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے دورے پر جہاں پاکستانی سیاستدانوں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تو وہیں انہوں نے پاکستانی عوام کے کئی سوالات کے جواب بھی دیئے اسی اجتماع کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستانی یوٹیوبر ڈکی بھائی کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات کا قصہ سنایا اور ساتھ ہی ڈکی بھائی کو جھاڑ بھی دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک یوٹیوبر نے مجھے کہا کہ اس دنیا میں تین لوگ اسے بہت پسند ہیں اور وہ تینوں لوگ ہی اس کے آرڈیل ہیں اور وہ ان کی طرح بننا چاہتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یوٹیوبر کے پسندیدہ افراد میں شاروخان، ویرات کوہلی اور میں شامل تھا میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کہ یہ یوٹیوبر نے مجھے ویرات کوہلی اور شاروخان کی فیرس میں کھڑا کر رکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے تنظیہ انداز میں سوال کیا کہ آخر مجھے کیوں شاروخان اور ویرات کوہلی کے ساتھ شامل کیا کیا ہم ایک جیسے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک جب سے پاکستان آئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں ہیں ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئیے کے ساتھ ہونے والے تنازے اور اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران بالغ لڑکیوں کو شیز نہ دینے کا بھی ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ سناتے ہوئے قومی ائرلائن کے افسر پر برس پڑے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جب وہ ملیشیا سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کے ہمرا لوگوں کے ساتھ موجود سامان کا وزن ہزار کلو تھا جس پر انہوں نے پی آئیے کے سی ای او سے بات کی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس حصے میں جب میں نے پی آئیے کی کنٹری منیجرز سے رابطہ کیا تو اس نے آگے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا میں نے انہیں بتایا کہ چھے افراد ہیں اور سامان کا وزن پانسو سے چھے سکلز یادہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق افسر نے کہا کہ آپ درے مت میں اضافی سامان پر لاغو ہونے والی رقم پر پچاس فیصد ریایت دے دوں گا جس پر میں نے جواب دیا کہ دینا ہے تو فری دو ورنہ مت دو اور میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ رویہ پاکستان ائرلائن کا تھا اگر بھارت میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا یہ ہے انڈیا ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا بھارت میں اگر کوئی غیر مسلم ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھتا ہے تو ہزار سے دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ پاکستان ہے میں حکومت کا مہمان ہوں میرے ویزے پر لکھا ہے سٹیٹ گیسٹ اور آپ کے پی آئی اے کے سی اےو کہتے ہیں کہ وہ پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ دیں گے جبکہ ایک کلو اضافی وزن کے سات ہزار اکسو پینتیس پاکستانی روپے چارچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بحیثیت ریاستی مہمان پاکستان میں آ رہا ہوں اور وہ تین سو کلو ساوان نہیں چھوڑ سکتے پچاس فیصد رہ دیں گے مجھے نہیں چاہیے ایسا ڈسکاؤنٹ ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک تقریب کے دوران سٹیٹ چھوڑ کر اترنے کے بعد تنقید کا جواب دیتے ہوئے اس کی وجہ بھی بتائی تھی اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب میں پروگرام کے اختتام پر سویٹ ہوم کے چیئرمن زمورت خان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے ہاتھوں شیلڈ للوانے کے لیے لڑکیوں کو سٹیج پر بلایا تو ڈاکٹر زاکر نائک سٹیج سے اتر گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں میرے لیے نامحرم ہیں جنہیں میں شیلڈ نہیں دے سکتا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی تھی ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا کہ تقریب کے اختتام پر خواتین کو سٹیج پر بلا لیا گیا وہ سب بالغ تھی اس لیے میں انہیں خواتین ہی کہوں گا جس پر میں نے اعتراض کیا تو متنظم نے کہا کہ سب بچیاں ہیں میں نے کہا کہ یہ کہاں کا تصور ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بالغ ہونے پر کسی لڑکی کو چھو بھی نہیں سکتے میری اسلام کی تقریر کے دوران لڑکیوں کی پوری فوج سٹیج پر آ گئے سب پندرہ سولہ سال عمر کی بالغ لڑکیاں تھی انہوں نے کہا کہ میرے سٹیج سے اترنے پر سوشل میڈیا میں مجھ پر تنقید ہوئی جس پر مجھے شدید تاجرب ہوا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے اس ملک کو آپ کو تو بولنا چاہیے تھا ماشاءاللہ کیا دائی ہے سٹیج سے اتر گیا الٹا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں سے نہیں ملا یتیم خانے کے مالک نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں میں نے کہا کہ تمہیں بھی ان بچیوں کو چھونا حرام ہے یہ کہاں کا معاشرہ ہے بیٹی بولنے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن آپ نامحرم کو چھو بھی نہیں سکتے انہوں نے انتہائی حرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے بھارت میں ہندو مجھے بلاتے ہیں تو میرا احترام کرتے ہیں کہ زاکر بھائی سے لڑکیوں کو دور رکھیں اسلام آباب میں ٹی وی میں اسبان سوال پوچھنے میرے نزدیک آتی رہی میں پیچھے ہٹ رہا ہوں اور وہ میرے اوپر آتی جا رہی ہیں آپ مسلمان ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ بیٹی بولنے میں کوئی حرچ نہیں اس کی پرورش کریں لیکن چھونے کا حق نہیں بیٹی بولنے سے بن نہیں جاتی وہ حرام ہے آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے